اعوذ باللہ کے من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین سامین اکرام عزادارہ نے مظلومِ کربلا نجفِ اشرف میں آپ کی آمد مولاِ متقیان فلق جناب عزت محاب مولاِ غدیر جنابِ امیر حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے قبرِ متاہر پر امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرنے کے لئے آپ سب جمع ہوئے ہیں تصور شرط ہے صرف ایک جملہ رونے کے لئے کافی ہے اٹھائیس رجب المرجب کو یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا ہے اور ایک بیمار سغرہ ہے کہ جس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ وہ کربلا چلی جائے لیکن وہ سغرہ کے جو بیماری کی چادر اڑے ہوئے مدینہ میں بیٹھی ہے سب سے آکے ایک سوال کرتی ہے کیا ہم کہیں جا رہے ہیں کیا ہم کہیں جا رہے ہیں جب آپ بھی اپنے گھر سے واپس آئے ہیں نہ جانے کتنے صاحبِ اولاد ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے گھر سے یہاں پر آئیں سب سے یہی سوال کیا ہوگا بابا آپ جا تو رہے ہیں لیکن لوٹ کے کب واپس آئیں گے لیکن ہائے سغرہ جب امام حسین سے سوال کیا ہے بابا لوٹ کے کب واپس آئیں گے تو اب حسین جواب کیا دے کہ سغرہ جو جا رہے ہیں لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے اکبر جواب نہیں دے سکتے اصغر جواب نہیں دے سکتے امام حسین جواب نہیں دے سکتے تنہا سغرہ مدینہ میں ہے ایک مرتبہ جنابِ زینب کے قریب آئیں جنابِ رباب کے قریب آئیں ایک ہاتھ سے انگلی جناب رباب کی تھامی ایک ہاتھ سے جناب زینب کی انگلی تھامی دونوں بیویوں کو لے کے حجرے میں گئیں داخنی جانب جناب زینب بیٹھیں بائیں جانب جناب رباب بیٹھیں بیچ میں جناب سغرہ بیٹھی ہوئی ہیں کبھی اممہ کا چہرہ دیکھتی ہیں کبھی پھپی اممہ کا چہرہ دیکھتی ہیں دیکھتے دیکھتے بڑا عجیب سوال کیا جناب زینب سے جناب سغرہ نے کہا پھپی اممہ جب یہ قافلہ لوٹ کے مدینے واپس آ جائے گا ہم سب سے بات کریں گے لیکن چچا عباس سے نہ بولیں گے ہم سب سے بات کریں گے لیکن چچا عباس سے نہ بولیں گے بی بیوں کی ردا کا محافظ آج زینب کا بھائی حامیو الزینہ جناب زینب کا دل طلب گیا جناب زینب نے کہا سغرا میرے عباس نے کیا کیا ہے جو میرے عباس سے بات نہ کرو گی جناب سغرا نے کہا اے پھوپی اممہ اگر میرا چچا ایک مرتبہ بھی میرے بابا سے کہہ دیتا مدینے میں سغرا کو اکیلے نہ چھوڑو میرا بابا اکیلے نہ چھوڑتا لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں صبح سے لے کر یہ وقت آ گیا میرا چچا مجھ سے ملنے نہ آیا جب مدینے قافلہ واپس آئے گا سغرا سب سے بات کرے گی لیکن عباس سے بات نہ کرے گی ہر باب عزا 28 جب المرجب قریب ہے وہ زہرہ کلال مدینے سے کربلا کی جانب روانہ ہونے والا اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے جناب زینب آپ کا پرسہ قبول کرے تمام بی بیوں کا پرسہ جناب زہرہ قبول کرے جب یہ قافلہ جانے لگا علامہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں چار میل کا فاصلہ تھا کہ جہاں تک سغرا ننگے پاؤں قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں ہیں جناب عباس نے ایک مرتبہ امام حسین سے کہا قافلہ روکا جائے قافلہ ایک منزل پہ روکا گیا امام حسین نے کہا عباس قافلہ روکنے کا سبب کیا ہے کہ پیچھے مل کے دیکھئے ہماری اور آپ کی سغرا خاک اڑاتی ہوئی قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور بابی عزا قافلہ روکا گیا آخری جملے مسائب کے قافلہ روکا گیا جناب سغرا قریب آئیں سب سمجھ رہے تھے ہمارے قریب آئیں گی لیکن جناب سغرا اس سواری کے قریب گئیں کہ جس پہ اٹھارہ برس کی کڑیل جوان اٹھارہ برس کی کڑیل جوان شخصیت بیٹھی تھی علی اکبر کے قریب گئیں آپ کے بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے جن جو اپنی بہنوں کو گھر چھوڑ کے آئے ہیں اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے جناب سغرا قریب گئیں جانے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھائی اکبر تم یہ سمجھ رہے ہو سغرا لے جانے آئی ہے لے جانے نہیں آئی ہے بخ سغرا کی خواہش ہے اپنی بہن کی خواہش پوری کر دو کہ سغرا کیا خواہش ہے کہ بھائی ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے اتراؤ جناب علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے جناب سغرا نے فوراں کہا اب سواری پہ بھائی واپت چلے جاؤ جناب علی اکبر نے کہا بھائی اے سغرا یہ کونسا عمل ہے جو انجام دے رہی ہو جناب سغرا نے کہا بھائیہ ارے مجھے مدینے چھوڑ کر جا رہے ہو کس کے سہارے سغرا زندگی گزارے گی ارے تیرے نقشے پا لے رہی تھی تیرے قدموں کے نشان لے رہی تھی جب تک لوٹ کر نہیں آتے سغرا انہی نشان کے سہارے اپنی زندگی گزارے گی